میں پرسنیلٹیز کے پیچھے نہیں جاتا ہوں سر میں پرسنیلٹیز کی پہ یقین نہیں کرتا میں اللہ کے قانون اللہ پہ اور پاکستان کے آئین پہ اور پاکستان کے انسٹیوشنز پہ یقین کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ انسٹیوشنز کو مضبوط کرو چاہے وہ نیشنل اسیمبلی ہو چاہے وہ سینٹ ہو چاہے وہ عدالت ہو چاہے وہ ہماری افواج ہو جو بھی ہیں سب کو چاہے بیوراکرسی بھی ہو سیول ہو ملیٹری ہو میں اس میں پرسنیلٹیز کے پیچھے نہیں جاتا یہاں پہ سر بدقسمت ہی سے گورنمنٹ والے عمران خان صاحب کی خلاف بات نہیں سن سکتے وہاں پہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے مخالف بات نہیں سن سکتے یہاں پہ عوام کی مہنگائی یا اس کے پیچھے کوئی کسی کو فکر نہیں ہے سوری ٹو سی دیٹ یہاں پہ ایسے لگتا ہے جیسے پرسنیلی ہر ایک پرسنل ہوا ہے اور ایک دوسرے کوئی انہوں نے بس محاص پہ مارنا ہے سر یہاں پہ ہم آتے ہیں عوام کے لیے عوام نے ہمیں بیجا ہوتا ہے اور الحمدللہ الحمدللہ سر اگر لوڈ شیڈنگ پہ میں نے بات کی ہے تو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ہوتی تھی ہوتی ہے اور شاید ہوتی رہے گی لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے جس وقت بھی کوئی وزیر اٹ جاتا ہے اس وقت بھی ہو پچھلا بھی ہو سر ان کو اس وقت جب ووٹ لینے جاتے ہیں تو اس وقت تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ یہ وہاں پہ چوری ہو رہی ہے چوری ہو اس وقت ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ پاکستان کے غریبوں شاید سندھ سے ہو بلوجستان سے ہو بنجاب سے ہو صدرن پنجاب سے ہو کی پی کی پشاور سے ہو اس وقت ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ وہاں پہ سر بجلی کی چوری ہو رہی ہے تو سر تھوڑا سا وزیر ساہبان وزراء صاحبان کو یہ ذرا دل گردہ بڑا کرنا چاہیے جب ان سے ووٹ لیتے ہو تو ان کے لیے سوچا بھی کرو پلیز دوسری بات سر یہاں پہ میں سر پی ایس ڈی پی کی بات تو ہوئی مجھے تو بہت میں نے دیکھا میں دو تین چار زلو پہ بہت خوش بھی ہوا میں بھی پشاور سے بلانگ کرتا ہوں شیر علی خان بھی ناصر بھی اور باپ آمیر صاحب بھی شوکت مومن صاحب بھی سر میں نے پشاور کے لیے خیبر پختون خواہ کے لیے جو اگر ہاؤزنگ میں کوئی چیز رکھا گیا ہے تو وہ نیپ کے دفتروں کے لیے دیا گیا ہے اور کچھ عوام کے لیے کچھ نہیں دیا گیا نہ تو گریڈ سٹیشن کے لیے دیا گیا ہے نہ اپگریڈیشن کے لیے دیا گیا ہے یہاں پہ تو سر میں جب بات کرتا ہوں کیونکہ میں نے حقائق پہ بات کرنی ہے سر یہاں پہ عام آدمی کی بات ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ بجٹ پچھلا بھی بجٹ سر یہ سپیچز دیکھ لیں جتنے بھی فائنانس منسٹرز ہیں اس حکومت کے نہیں عمران خان صاحب کی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت میں نہیں چاہے پیپلز پارٹی ہو پی ایم ایل این ہو سب کی دیکھ لیں ہر ایک کہتا ہے کہ میں نے وہ پہلے والا نے تو تباہ کر دیا تھا اور میں اس کو بنا رہا ہوں خدا کی قسم سر میں نے تو یہی دیکھا ہے اور ہر ایک اپنے کرونیز کو اپنے جو فائنانسرز ہیں ان کو ابلائج کرتے ہیں کسی نے عوام غریب آدمی کو ہونی کیا یہاں پہ مجھے بتائیں سر پانچ پندرہ سو اسی روپے کا آپ گی کا ڈبا دیتے ہیں آپ بارہ سو چالیس روپے کی آپ آٹھے کا تیلہ دیتے ہیں آپ بیجلی اس کا بل پانچ آزار روپے کا آتا ہے وہ آپ مجھے بتائیں سر اس میں گزارا میں یہاں پہ ایک آدمی کی بات کرتا ہوں یا نوکر پیشہ بندے کا میں وہ بات کرتا ہوں سر دوائیاں سر ڈبل ہو گئی ہیں دو ہزار یا تین ہزار روپے اس کے بچوں کی خالی اگر دوائی وہ کرے بیگم کا خرچہ الگ ہے وہ تو ہم چلو دو تین ہزار وہ تو اس کی مرضی ہے جو جتنے جیب سے نکال لے بجلی کا بل سر پانچ ہزار سے کم نہیں آتا سکول فیس دو ہزار سر مسلینیس اور وہ اس طرف اگر آپ کرتے ہیں تو تین ہزار چینی سر کم از کم آٹھ دس کلو لگتا ہے ایک غریب آدمی کا مہینے کا مجھے بتائیں سر وہ کہاں سے پورا کرے گا جب اس کی سیلری پندرہ سے بیس ہزار روپے ہوگی نہیں پورا کر سکتا سر اس لیے میں میں یہ میری یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کیونکہ میں یہ جب بات کہتا ہوں تو آمیر ڈوگر صاحب بھی کہیں گے یہ تو پی ٹی آئی والا نہیں ہے یہ تو مخالف اپوزیشن والا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے بات کرتا ہے میں اپوزیشن کا نہیں ہوں میں پی ٹی آئی کہوں لیکن میں نے آئینا اگر کوئی غلط کام کرے گا خدا کی قسم میں اس کو سکھاؤں گا میں اس کو سمجھاؤں گا مہنگائی اگر آئے گی بلکل اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا بجلی مہنگی سر آپ کہتے ہیں ایکسپورٹ آپ کے ایکسپورٹ کیسے وہ ہوں گے جب آپ اپنے انڈسٹریز کو یا اپنے لوگوں کو مہنگی بجلی دیں گے جب آپ کا ڈیزل مہنگا ہوگا جب آپ کا پیٹرول مہنگا ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کیسے سر کوئی بندہ سوائیو کر سکتا ہے کوئی ایکانومی اس کو ریوائیو ہو سکتی ہے نہیں سر آپ دیپینڈ کریں گے آئی ایم ایف پہ آپ کرزے لیتے رہیں گے اور آپ نے یہ کچھکول ہر وقت پکڑا ہوگا تو اس لیے میرہ بانی فرما کر اگر آپ نے وہ کرنا ہے غریب یہ احساس پروگرام سر آپ نے آپ نے لوگوں کو احساس پروگرام تو بنایا ہے میں کہتا ہوں اس کے بجائے بجلی سستی کر لیتے ڈیزل سستا کر لیتے یہ کوئی غریب آدمی کو جس سے فائدہ ہو بیکاری لوگوں کو نہ بنائیں بدقسمتی سے یہاں پہ ایسے کام ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو بیکاری بنایا جا رہا ہے ان کو ریلیف دیں ان کو دوائیاں سستی کریں سر اسی طرح کرپشن کی بات ہوتی ہے سر میں نے آئے جوئنڈ عمران خان بیکوز انہوں نے کہا تھا کہ میں کرپ اور کرپشن کے خلاف ہوں گا میں نے اسی لیے وہ کیا میں نے تو دو میں نے یہاں پہ جب مہنگائی کی خلاف پہلے تقریر کی تو میرے پیچھے بھی نیب کو بجوا دیا گیا لیکن الحمدللہ کیونکہ میرے ساتھ جو بھی ہے آباؤ اجداد اور دو تین سو سالس جو بھی آ رہے وہی ہے تو ان کی جب کوئی وہ نہیں ہوا مین ہینڈلنگ نہیں کر سکے تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ ذرا تقریر میں گزارہ کیا کریں وائنڈ اپ کیجئے نورالمہ سر وائنڈ اپ کیجئے سر میں نے ابھی چھے گھنٹے دس گھنٹے انتظار کیا اگر کوئی آئینہ دکھانا گناہ ہے میں تو اپوزیشن کو میں کہتا ہوں سر سنے سب کا میمبرز کا ایک ٹائم لکھا ہوا ہے وہ ٹائم سب کو دیتے ہیں پلیز وائنڈ اپ کیجئے سر میرے یار سن لیں کرپشن کی بات ہو رہی ہے سر کرپشن اگر کسی نے بھی کیا ہے اس کے اکاؤنٹیبلیٹی اکراس تابورڈ ہونی چاہیے ایک سنگل اس پہ نہیں ہونا چاہیے ہر ایک وہ کریں بلکل آپ کریں آپ پکڑیں لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے اس پہ آ جائیں بلیک میلنگ میں آ جائیں اور آپ چھوڑ دیں میں کسی گروپ سے تعلق نہیں رکھتا ہوں میں پاکستانی ہوں میں پاکستانی ہوں بلکل پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے میں ہوا ہوں لیکن جب جس وقت میں نے حلف لیا میں نے اس میں پاٹی کا ذکر نہیں ہوا تھا اس میں پاکستان اور پاکستان کی آئین فالو کرنے کا وہ کیا گیا تھا تو اس لیے میں اس کو فالو کرتا ہوں پاکستان اور پاکستان کی آئین کو سر انشاءاللہ آپ کی خواہش پوری کروں گا سر یہاں پہ میں کہتے ہیں کہ غربت آگئی ہے مہنگائی ہے کبھی کسی نے سوچا ہے کہ گورنمنٹ یعنی جو زمینیں حکومت کی زمینیں شہیدوں کو ملنی چاہیے تھی شہادت جو شہید ہو جاتا ہے جو میرا فوجی بیٹا یا پولیس والا یا میرا کوئی اور بیٹا شہید ہو جاتا ہے اس کو زمینیں نہیں دی جاتی لیکن جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو ملتی ہے تو میرا بانی فارما کر میری سجیشن یہ ہوگی جو زمینیں ہیں گورنمنٹ کی لینڈز وہ جو غریب شہید ہیں ان کو ملیں اور اور کسی کو نہ ملے کیونکہ ہمارا ہمارا ملک اب اس کے اس کے وہ نہیں ہے طاقت اس میں نہیں ہے کہ وہ کریں سر پشاور کے پی کے انسرجنسی کی یہاں پہ بات ہوتی ہے سب سے زیادہ سر ہمارا اور ریجنل اس میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں جو بھی آپ پالیسیز وہ کر لیں سب سے زیادہ خیبر پختون خواہ اور بلوچستان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ہم نے تو پشاور میں تو ہم نے روزانہ ایسے دن بھی آئے تھے کہ ہم نے ایک سو پچاس اور ستر اور اس ہی لوگ ایک ایک دن میں شہید ہوتے تھے لیکن تینکس تو دا پاکستان آرمی الحمدللہ وہ جب انہوں نے ضرب عظب کیا اور وہ کیا تو اس وقت انہوں نے سٹریٹیجی جا بنائی تو وہ کلیر ہو گیا تھا تو اس پہ کم از کم ہم میں میں کہتا ہوں کسی اور کو کریڈٹ نے لیں کی ضرورت نہیں ہے وہ کریڈٹ گوز تو پاکستان آرمی آپ اپنے پوائنٹ اپنے ساتھی کو لکھوا دیں خود کرنا چاہتا ہوں میں نے وہ آج آپ ویسے ہی ایک بھائی نے ایسے خراب کر دیا کہ ہر چیز تکریر و تکریر کی اللہ خیر کرے سر یہاں پہ اپوزیشن اپوزیشن کے ایک منسٹر صاحب جو اس وقت سی پیک کے وہ تھے سر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سی پیک میں یہ کیا بالکل آپ نے کیا لیکن سر جب آپ میں کہتا ہوں جب آپ عوض لیتے ہیں تو اور آپ اگر سی پیک کی پروجیکٹس دیکھتے ہیں تو وہ سر سارے خالی ایک کچھ ایریا میں ہیں سر پشاور میں کوئی بھی کچھ نہیں ہوا وہاں پہ یہ جو اس وقت میرا تو گلہ دو چیزوں پہ ہے کہ آپ نے سی پیک میں جو آرنج ٹرین بنائی that was not legal سر کیونکہ وہ حق صدرن پنجاب کا تھا وہ آپ آپ لوگوں نے اس میں آپ نے اگر یہاں پہ سر ایک جو شکریہ نور علم خان صاحب شکریہ نور علم خان صاحب جی ایک ایک منٹ سر ساہی وال میں اگر آپ نے وہ پروجیکٹ کھولا اور اس کے لیے آپ نے دیکھیں کوئی لے کا وہ آپ کو فیزبل ہوتا اگر آپ سن میں کرتے یا آپ گوادر میں کرتے کیونکہ وہ اس کے قریب ہے آپ نے سر یہاں پہ ساہی وال میں لگایا وہ ذری زمین تھی اس سے اٹمیوسفیر بھی خراب ہوگا وہ موسم بھی اور آپ اس کے لیے وہاں سے لاتے ہیں کوئیلا سوٹ افریقہ سے تو سر ایسی چیزیں جو ہیں جو ملک کے لیے اچھی نہیں ہوتی وہ نہیں کرنی چاہیے اور اس پہ سوچنا چاہیے میں سر پھر بھی کہتا ہوں آج پھر کہتا ہوں کہ ذرا اس بجٹ میں غریب کیلئے سوچیں بجلی کو سستہ کریں ذرا آپ آٹھے گی اس کو وہ کریں اور سر یہ جو آخر میں مجھے وہ ہو رہا ہے کہ پولیس یہاں کے پولیس ہو یا جو پرسنیل جو یہاں پہ کام کرتے ہیں سر آپ کو پتہ ہے سر ان کو ایلاونسز نہیں ملتے ان کو آپ سیلریز دس پرسنٹ پہ کچھ بھی نہیں ہوتا خدا کی قسم ان کا گزارہ نہیں ہوتا سر کہاں سے یہ وہ گزارہ کریں گے تو میرا بڑی مرمانی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا